اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ ویڈیو میں چھوڑ کے جائے گا کیونکہ اس میں دو تین دعائیں بھی بتاؤں گا اور میں صحت سے جوڑی ایک جانکاری بھی میں آپ کو دوں گا تو ایک بھائی کا فون آیا تھا میرے پاس میسیج بھی آیا تھا کہ وہ بھائی پوچھ رہے تھے یہ ایک اجرا سے رہنے والے بھائی ہے وہ پوچھ رہے تھے کہ مطلب میں جب بھی کوئی بھی سہر میں یا کوئی بھی کنٹری کہیں بھی گلف میں کوئی بھی کہیں بھی چلا جاتا ہوں تو میرا طبیعت وغیرے خراب ہو جاتا ہے جیسے کہ خانسی بخار وغیرے ایسا ہو جاتا ہے تو میں یہ بھی بات آپ کو بتاؤں گا کیسے کیا کرنا ہے کھانا کیا ہے ایک ہی چیز آپ کو کھانا ہے بس ہر سہر میں یا کسی بھی شہر میں جائیے آپ یا کوئی بھی جلے جلے میں جائیے کسی بھی شہر میں آپ جائیے تو میں آپ کو چیز بھی بتا دوں گا تو بنے رہیے میرے ویڈیو کے ساتھ میں وہ باتیں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو میں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اگر کسی بھی شہر میں جا رہے ہیں کہیں بھی جا رہے ہیں تو طبیعت خراب ہو جاتا ہے تو میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں وہ آپ کھا لیجئے گا تو انشاءاللہ تبارک وطالہ وہ طبیعت وغیرے خراب نہیں ہوگا بخار وغیرے نہیں آئے گا اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا جاتا ہوں اگر کوئی کہیں بھی آپ جاتے ہیں بازار وغیرے مارکٹ وغیرے میں کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو سائیکل موٹر سائیکل جو بھی ہوتا ہے کبھی کبھی گوم ہو جاتا ہے چوری ہو جاتی ہے تو اس کے لئے بھی میں دعا بتاؤں گا اور اگر راستے میں بھی آپ جاتے ہیں کہیں بھی ایکسیڈینٹ وغیرے کا اگر لڑائی جھگڑے کا کچھ بھی مطلب مسئلہ رہتا ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بلائیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ جو بھی میں ویڈیو بناتا رہوں سب سے پہلے نوٹریفیکشن آپ تک چلا جائے کیونکہ میں جو ویڈیو بناتا ہوں قرآن اور عدیس سے اٹھا کے بناتا ہوں دوستو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کوئی بھی شہر میں آپ جائیں گے کہیں بھی آپ چلے جائیں گے تو بھائی اس خاص کر میں آپ بھائی کے لیے بھی ویڈیو بنا رہا ہوں میں وہ بھائی کو ڈائریٹ میسیج کر دیتا لیکن میں سوچا کہ بھائی ویڈیو بنا دوں گا تو آپ لوگوں کے پاس بھی چلا جائے گا یہ میسیج اس لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اگر آپ کسی بھی شہر میں جا رہے ہیں یا کہیں بھی جا رہے ہیں تو سب سے پہلے او گاں او شہر کا اسی شہر کا ایک پیاز کھا لیجئے کاندہ جس کو بولتے ہیں پیاز کچھے پیاز کچھی پیاز لیجئے اور ایک پیاز کو کھا لیجئے پانی ہوگا ہے نہیں پینا ہے پہلے پہلے ڈائریٹ جا کے آپ کو پیاز ہی کھانا ہے اس کے بعد پانی پی سکتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کوئی بھی شہر میں جائیں گے یا کسی بھی شہر میں جائیں گے یا کسی بھی کنٹی میں جائیں گے تو الحمدللہ صحیح رہیں گے اب آتے ہیں ہم بڑھتے ہیں نشٹ ٹوپک کی طرف دوسری دعا کی طرف میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں کہ او دعا ایسی دعا ہے کہ مطلب اگر آپ مارکٹ وغیرے میں جا رہے ہیں یا بازار وغیرے میں جا رہے ہیں تو بازار وغیرے میں جا رہے ہیں تو یہ دعا پڑھ کے جائیے انشاءاللہ تبارک و تعالی جیسے ہی بازار میں داخل ہوں گے تو بازار میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ دیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اگر سائیکل لے کے جا رہے ہیں یا بائیک لے کے جا رہے ہیں تو سائیکل بائیک ہوں پر لوگ کر دیجئے اس کے بعد فی امان اللہ اللہ اگر حوالے کر دیجئے اور یہ دعا بھی پڑھ لیجئے یہ دعا پڑھنے کی سب سے ادا فضیلت تو یہ ہے کہ دس لاکھ نیکی آپ کو ملے گی اس کے بعد دس لاکھ گناہ بھی معاف کر دی جائیں گے دس لاکھ درجے بھی بلند ہو جائیں گے تو ہاں دوستو سب سے اچھی بات تو میرے کو یہی لگی کہ مطلب دس لاکھ نیکی بھی ملے گی دس لاکھ گناہ بھی مٹا دی جائیں گے اور دس لاکھ درجے بھی بلند ہو جائیں گے ہاں تو دوستو میں یہ دعا آپ کو تھوڑا اس کا ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھ گیا میں آپ کو بتا دوں گا بردی شریف میں ہے کہ بازار میں اس کے پڑھنے سے اللہ تعالی دس لاکھ نیکیاں لکھ دیں گے دس لاکھ گناہ ماف کر دیں گے اور دس لاکھ درجے بلند ہو فرما دیں گے اور اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا جنت میں بھی ایک گھر بنا دیا جائے گا دوستو کتنی اچھی بات ہے یہ اب دعا میں بتا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار اور میں پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دوسرا دعا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب آپ گھر سے نکلے تو چھوٹی سی ایک آیت ہے پہلے یہ پڑھنے دعا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بھی دعا میں بتاؤں گا کو دوستو اس کے نمی نظر آ رہی ہوگی اور اس کے بعد ایک دعا اور پڑھنا آئیے یہ دعا تو پڑھ یہ بھی چھوٹی چھوٹی تو دعا رہتی ہے میری کوئی بڑا تھوڑا دعا رہتا ہے جو دعا بڑا رہتا ہے میں آپ کو اسکرین پر ڈائرٹ دے دیتا ہوں آپ اس کو پاس رکھئے یا اس کو پڑھئے ایسا کر کے میں دے دیتا ہوں یہ تو چھوٹی چھوٹی دعا ہے یہ تو دوستو ایک منٹ میں آپ یاد بھی کر لیں گے میں اس میں اس کا کیا ہے ترجمہ وغیرے بہت زیادہ ہے تو ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گا بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی ابھی جب آپ گھر سے آپ نکلتے ہیں تو آسمان کے طرف بھی رخ کر کے یہ دعا پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمینی اعوذ بیکا ان از اللہ او از اللہ او از اللہ یہ دعا اس کے لئے پر نظر آ رہا ہوگا میں آرام آرام سے پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں او از اللہ او ازلیمہ او ازلیمہ او ازلیمہ او اجہلہ او یجہلہ علیہ دوستو اس کا بھی ترجمہ بہت لمبا ہے میں ترجمہ کسی کا بھی نہیں پڑھوں گا کیونکہ ترجمہ پڑھوں گا تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی تو دوستو یہ ہو گئی آج کا ویڈیو آج کا میرا جو ٹوپک تھا وہ ختم ہو گیا تو دوستو یہ ہو گیا آج کی ویڈیو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہاں ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ دوستو اگر آپ کو کوئی بھی ریلیٹیڈ بیڈیو چاہیے کوئی بھی کسی بھی کٹیگری کا جو بھی مطلب کوئی دعا چاہیے یا جو بھی آپ کو چاہیے انشاءاللہ اگر آپ پریشان ہیں تو مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریں انشاءاللہ اگر میں ریپلیں نہیں دے پاؤں گا تو بیڈیو بنا دوں گا دو گھنٹے تین گھنٹے کے اندر دس گھنٹے بارے گھنٹے کے اندر بنا کے دوں گا لیکن دوں گا انشاءاللہ تبارک اللہ ضرور بنا کے دوں گا آپ میسیج کریے کمنٹ کریے انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو بنا کے دوں گا تو ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں نشتے ویڈیو میں جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ